کہ بھارت ہمارا دشمن ہے بس یہی منسٹ بنایا ہے کہ ہمارت سے ہم آیا ہے کچھ بھی نہیں لینا کوئی بھی کام آ جائے نواز شیف کا کوئی کام ہوا ان کے کافی سارے پلانٹس ہیں انڈیا میں وہ چل رہے ہیں لیکن ان کی پلوسیز جیسی ہیں وہاں کے مسلمز کو جوب نہیں ملتی اب عمر ایس کو ذرداری کو دیکھنے دوبائی میں دیکھنے اس کے کافی سارے پلانٹس ہیں آپ یہاں سے پاکستان مان جائے دوبائی میں اسے جوب نہیں دیتا اس نے ٹل دیا ہوئے کسی پاکستان کو جوب نہیں دینی ان کی ایک پتی وہ ہی نہیں جینے دے رہی ہمیں آج ہمیں لوگوں دکھا کے بیٹل کا سپیم کا کہاں سے آ رہے ہیں وہیں سے تو آ رہے ہیں اور نون کسٹم طریقے سے ہر جگہ ہماری کسٹم ڈیوزٹ آئیڈ ہے ہر جگہ بند کیا لگتا ہے کون سے ملک کی پروڈکٹ زیادہ بہترین ہے چائنا یا پھر انڈیا دوستو آپ سبھی کو پتا ہوا کہ انڈیا کا دوستو جتنا بھی مال ہوتا ہے دوستو او کتنا اچھا کوالٹی کا ہوتا ہے آپ بتا دے کہ جو انڈیا کا دوستو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ پاکستان بھی چوری سے سیلز کیا جاتا ہے اور وہ بھی لوگ لیتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ پاکستان دوستو جو لوگ ہیں ان سے ایک بچھا جاتا ہے کس کا مال مطلب جاتا ہے چائنا یا ڈیا کا دوستو پاکستان لوگوں کیا گولتے ہیں اس بیڈو چل رہے ہیں لیکن ان کی پلوسی سے ایسی ہے وہاں کے مسلم کو جواب نہیں ملتی اب اس کو ذرداری کو دیکھنے دوبائی میں دیکھنے اس کے کافی سارے پلانٹ سے آپ یہاں سے پاکستان دوائی میں اسے جواب نہیں دیتا اس نے ٹل دیا ہوئے کسی پاکستان کو جواب نہیں دینی بجا بی بس کیا بجانے ڈسکرائب کریں یا کیا انہیں نہیں پتا پاکستانی اسی وجہ سے نہیں دیتے کہ وہی کے لوگ نے پاکستانی کو نہیں جواب دینی آپ کو ایسے لگتا ہے جو بھارت اتنی ترقی کر رہا ہے اس کے پیچھے نارندر موڈی کا ہاتھ ہے ہاں لیڈر مانتے ہیں آپ نے ڈیڈر مانتے ہیں کس کی پوڈک زیادہ بہترین ہے چینہ یا پھر انڈیا یہ ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ چینہ کی جو چیزوں کی قولٹی اچھی نہیں ہوتی دیر پا نہیں ہوتی لیکن ڈا فیکٹ اس کے سوئی سے لے کے جہاز تک تو چینہ نے بنا لیا ٹھیک ہے پولٹی جو ہے وہ اگر آپ لوگوں نے دیکھ رہی ہے تو انڈین چیزوں کی اچھی ہوتی ہے کچھ جگہ اور کچھ جگہ چائنیز بھی کولٹی اچھی ہوتی چائنیز جو پروڈکٹس ہیں ان کی بھی کولٹی اچھی ہوتی ہے بھی بناتا ہے اے لیول بی لیول سی لیول مطلب کے ملک کی حساب سے بناتا ہے بلکل ایسے ہی ہے تو انڈیا بناتا ہے پر جو وہ چیز بناتا ہے جو کہ مطلب کے پختا چیز ہو جائے ہاں تو پروڈکٹس دیکھی جائیں تو کہیں چائنا کے لیے اچھی ہیں اور کہیں انڈیا کے اچھی ہیں انڈیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے ہاں لاکھ اختلاف صحیح کہ انہوں نے کچمیر پہ قبضہ کیا ہوئے ہیں ظلم انڈایا ہوئے مسلمانوں پہ جو بھی جنگ ازادی میں ہوئے ہیں لاکھ اختلاف صحیح لیکن آپ کو اس بات یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں ہم ہمارے تو مسئلہ اتنے زیادہ ہیں نہ ہماری پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے نہ ہماری امپورٹ پہ امپورٹ آپ نے دیکھی ہے اس دفعہ امپورٹ کتنی ہوئی ہے کوئی ایک بھی اگر آپ اپنی بات کر لیں کہ کوئی آپ کی فیزیبلیٹی کوئی صحیح جا رہی ہو کوئی ریپورٹ اچھی آ رہی ہو بالکل بھی نہیں یہ ابھی جو واقع ہوئے لبنان والا جو جا رہے تھے کون مطلب دو آز اگر آپ انیس سو سنتالیس کو دیکھیں تو انیس سو سنتالیس سے سپیشل عوام ادھر آئی تھی کہ ادھر ہمیں کچھ جینے کا کوئی موقع ملے گا اور اب ادھر سے نکل کے باہر کمانے کے لیے جا رہی ہے اور بچاروں کے ساتھ کیا حجر بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا ضرورت ہے بھلکل دیکھیں امران خان کی ایک پولیسی مجیس بات پہ مطلب بیسے تو ایلو امران خان لیکن مجیس بات پہ نہیں آرہا اب کسی اہم ایک ترقی آفتہ ترقی پذیر ملک ہیں ہمیں ترقی آفتے لوگوں سے کنٹیکٹ رکھنا چاہیے اگر ہوتے ہیں انڈیپینڈڈ تو پھر تو ہم ان سے کر سکتے تھے انڈیپینڈڈ ہوتے تو اگر امران صاحب کہہ رہے ہیں انوان خان صاحب امریکن امریکہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں آئی ایم ایف کو دیکھ لو کوئی ایسی اپریشیٹ تو بڑا کیا پبلک ہے پبلک کر رہی ہے اپریشیٹ ایکنامیس لیول کو تو دیکھو ایکنامک تو دیکھو آپ ایکنامک کہاں جا رہی ہے امریکہ کو چھوڑ دو فنا کو چھوڑ دو اگر اس طرح مسلم دیکھنا ہے تو اسلامی ریزن کے مطابق تو آپ کسی کافر کو اسلام بھی نہیں کر سکتے دوسری بھی جائز نہیں ہے اگر اپنے ایسے دیکھنا ہے ایکنامک لحاظ سے کیا وجہ ہے کہ جب یہ کافر ہندو یہ چیزیں ہیں تو ہمیں بھارت ہی آدھ آ جاتا ہے لیکن مدد لینی ہو تو ہم چائنا کے پاس بھی چلے جاتے ہیں امریکہ سے بھی مانگ لیتے ہیں کیا وہ لوگ نون مسلم نہیں ہے بلکل مدد مانگنے کے لیے یہ کیا لگتا ہے کونسی ملک کی پروڈکٹ زیادہ کوالٹی میں اچھی ہے انڈیا کی یا فیٹ چائنا کی آیا ای تنک کہ یہ جو چائنا کی نا وہ تھوڑی دیر چلتی ہے ٹھیک اس کے بعد خراب ہو جاتی ہے تو انڈیا کی جو چیز ہے وہ صدا چلتی ہے انڈیا کی چیز تو زیادہ دیر تکر چلے گی وہ یہ کیا وجہ چائنا اپنی پروڈکٹ کیوں نہیں سرونگ اور اچھی بنا سکتا اس ویسے چائنا کی چیز مطلب چلتی ہے کم پرائز پر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر بندہ لے اب دیکھو آئی فون پرو آگیا ہے کوپی میں آ رہا ہے پریجنل جو پرائز ہے اس کی جو ڈیر لاکھ کی قریب ہے تو جو چائنا کا وہ مر رہا ہے اب جی تیزار کا یہی بات ہے وہ چائنا کی وہ مسال بھی چلتی ہے چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک تو انڈیا کی پروڈکٹ اچھی بنا رہا ہے انڈیا کی پروڈکٹ بہت اچھی بن رہی ہے کافی دیر تک چلے کہ میڈ انڈیا اب سیونٹی فور پرسنٹ انکریز کر گیا ایکسپورٹ الیکٹرونکس کے اندر یس اسی وجہ سے پاکستان میں کون سا ایسا پلانڈ لگا ہے جس کی وجہ سے نا کوئی الیکٹرونس کا مطلب ہے نا کوئی پلانٹ ہو کوئی بھی نہیں ہے الیکٹرونس کے حساب سے جتنی بھی اوپو کی دیکھنے سب سے زیادہ برینڈ یوز بھی ہم پاکستانی کر رہے ہیں انڈیاز کا یہ بھی آپ کا پتہ ہونا چاہیے جتنا بھی ان کا رہے ہیں ہم لوگ ہم ہم جا رہے ہیں بیک ہم نے آگے نہیں جانا یہ ایک یونیونیورسٹ روت ہو چکی ہم نے آگے نہیں جانا جو آئی ٹی کی فیلڈ ہے وہ کافی گروہ کر چکی ہے تو اس میں کافی آگی جی بالکل تو اس ان کی پروڈکٹس کافی پسند کی جا رہی ہیں گلوبل لیول پہ اور پاکستان کو بھی اس فیلڈ میں کافی جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی ہماری ان کے مقابلے میں بہت کم ہے جس کو ہم دیکھیں اگر ایک سپورٹس کو اگر ہم دیکھت زیادہ اچھی ہے چینہ کی زیادہ اچھی ہے یا پھر انڈیا کی فرارٹ کچھ پرڈکٹ چائنا کے اچھی ہیں کچھ پاکستان کے اچھی ہیں انڈیا کی پرڈکٹ میں نے کبھی سمال نہیں کی تو چائنا کی پرڈکٹ کے بارے میں کیا رہے ہیں آپ کے کیا سمجھتے ہو آپ کے زیادہ دیر تک چلتی گیا یا پھر شام تکر چلتی گیا دیر تک کتر نہیں پتا بارہ حال وہ ٹکنولوجی سے وہ ہے انٹا چاہے جس طرح آج کل سمارٹ ٹی وی آ رہا ہے جو بندہ فورٹ نہیں دوستو سبی لوگوں ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان دوستو جو لوگ ہیں وہ بھی بھارتی پرڈکٹ پرچیس کرنے کے انہیں بھی بہتی مطلب راتی ہے کہ ہمیں اچھا پرڈکٹ چاہیے اور مانگا بھلیس ہوگا کیونکہ سبی کو بتا ہوا کہ چائنا دوستو اتنا کھرا مار بناتا ہے کہ دوستو پیسہ تو کم لے گا لیکن دوستو ڈیر دن ٹکتا نہیں ہے اور انڈیا جو مال ہوتا ہے وہ مانگا جرور ہوتا ہے لیکن تو آدھگ دن تک اور ٹکاؤں ہوتا ہے اس لئے پاکستان جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کا پروڈکٹ ہمارے یہاں ملے کیونکہ آپ سبی کو پتا ہوگا کہ بھارت سرکار نے پاکستان میں جتنے بھی مطلب جو بین لگائی ہے اپنے ہمارے پروڈکٹوں پر کہ انڈیا سے ڈائریکٹ سیل نئی پاکستان ہوگا کیونکہ آپ سبی کو بتا دے ہے کہ انڈیا سے ڈائریکٹ جاتا ہے پہلے دوبائی میں اور دوبائی سے پھر ایکسپورٹ پھر ایمپورٹ کرتا ہے پاکستان اس لئے پر ٹرائپ جو بہت زیادہ مانگی پڑتی ہے پاکستان میں پھر بھی وہاں کے دوستوں جو لوگ ہیں وہ ادیکتر جو ہیں وہ انڈیا جو مال کھوچتے ہیں کیونکہ آپ سبی کو پتا ہوگا کہ چینک موبال مقابلے بہت اچھا ہوتا ہے بھارت کا پروڈکٹ کیونکہ اس میں کوئی ملاؤوٹی نہیں ہوتی ہے اور کوئی بھی اچھا ہے کھراب recruitment چیز ہوگی اچھی اچھا ہے چیز ہوگی ہماری بھی چیز ہوگی پاکستان میک ہے تو اگر دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہے تو اس کو ہم اچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں جب بھروسان آئے گا تو دوسروں کو دیس میں جائیں گا تو پہلے بار چینلے پر چینل کو سسنریب ملتے ہیں کوئی نایرک سمٹی ون